اسلام علیکم میں ہوں غازی عبداللہ مجھے تو آپ جانتے ہیں آج میں آپ کو اپنی روف ٹاپ پر لے کر آئے ہوں جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا خوبصورتی سے کتنا عالی شان طریقے سے ہم نے چھت کو ایک گارڈن کے اندر تبدیل کی ہے اور انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا آپ کو آپ ہی اسی طرح اپنی چھت کے اوپر پورا ایک گارڈن بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت پورا ویو ہے اور کتنی چیزیں میں نے لگائی ہوں یہ سارا کچھ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو پورا ویو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے پوری چھت کو کس طرح سے مینج کیا ہوا ہے اور بہت اچھے سے پورا ایک گارڈن ٹائپ ویو دے دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو شروع سے دکھاتا جاتا ہوں آپ شیک کریں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے آجاں اچھے یہاں پر دیکھیں میں نے انگور کی ایک بیل لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر اب انگور لگنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی لذیذ لگیں گے بہت مزے کے لگیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پودینہ لگایا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اور بہت ہی چیزیں لگائی ہوئی ہیں لائک جس طرح مرچوں کے پودے لگائیں ہیں میں اور اس کے علاوہ یہاں پر ٹماتر مرچیں بہت ہی چیزیں لگائیں تھے میں نے اس کے اوپر مرچے لگ رہی ہیں اور جیسے ہی بڑی ہوں گے تو پھر آپ کو مرچے بھی دیکھاؤں گا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی انگور کی بیل ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی انگور لگ رہے ہیں اور کافی زیادہ یہاں پر انگور لگ چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے لیے بھی کچھ پودے لگائے ہوئے ہیں نیچے جو ہے نیچے میں نے کلین ہے جو خاص گھاس والا کلین ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ اوریجنل گھاس نہیں ہے اور اس کو اس کو بنانے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے یہ یہ بڑے بڑے ڈرمز کو کٹ کے کٹنے کے بعد ان کے اندر میں نے پودے لگائے ہیں اب اس ڈرم کے اندر میں نے جو پودے لگائے ہوئے وہ ہے آم کا ٹھیک ہے اس کے اوپر آم کا پودے لگائے ہوئے اس کو کہ چینیز آم کہتے ہیں چینیز آم کا پودے یہ اور اس کے اندر نیچے میں نے گیندے کے پھول کی وہ چھوٹی چھوٹی پر نیدی لگائی تھی جو کہ اب بڑی ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے سے پودے لگائے تھے ان کے اوپر اب پھل ان کا لگ گیا ہے سبزی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سے پودے لگائے ہوئے یہ لیمو کا پودہ لگا ہوئے لیمو کے پودے کے اوپر ابھی تو نہیں لگائے لیکن یہ دیکھیں اس کے پھول لگ چکے ہوئے اور ساتھ میں گلاب کے پھول ہے یہاں پر سیٹنگ تھوڑا سا خراب ہوئی ہے سیٹنگ کو آپ اتنا نہ دیکھئے سیٹنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ابھی سیٹ کرنے والی ہے وہ کرلوں گا سیٹ اصل میں میں دوپہر کا ٹائم تھا تو آ کر میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر لیتا ہوں اچھا یہ جو جیسے میں نے وہاں پر آپ کو آم کا پودہ دکھایا اسی طرح میں نے یہاں پر بھی ایک آم کا پودہ لگایا ہوئے اس آم کے پودے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے آم لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ آم لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چائنا کا آم کا پودہ ہے اور اس کے اوپر بے تہاشا بھی آم جو ہیں وہ لگ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ڈیکوریشنز کے سارے میں نے ہی ڈیکوریٹ کیا ہوئے ان کو اور کافی زیادہ گملے ہیں پھولوں کے پودے ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ پودے ایسے ہیں جو خراب ہو چکے ہیں یہاں پر بھی ایک لیمون کا پودہ ہے اور پھولوں کے کافی زیادہ پودے ہیں لیکن پھول ابھی تک کھلے نہیں ہوئے جیسے کھلیں گے تو پھر آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا یہاں پر موتی ہے کہ پھول کا پودے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح مزید پھولوں کے بہت زیادہ پودے ہیں اچھے یہ جو کیاریاں بنائی ہوئے ہیں اس کے اندر کھانے پینے کی مطلب لائک سبزیوں کی چیزیں جو کہ موسم کے ساتھ لگتی ہیں اور پھر ساتھ ختم ہو جاتی تو اب یہاں پر ختم ہوئی ہوئی ہیں جیسے دبارہ ابھی پانیری وغیرہ لگائیں گے اور پھر دبارہ سے اس کو سارے کو سیٹ کریں گے اس طرح سے پوری روف ٹاپ کو ہم نے سیٹ کیا ہوئے ہیں اور آپ بھی اپنی چھت کے اوپر پوری روف ٹاپ ایسے بنا سکتے ہیں گارڈن بنا سکتے ہیں اور ان کے پانی کے لیے ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تین ٹینکیاں لگائی ہوئے جس سے ہم پانی ان کو جو ان سے چھت کو نقصان نہیں ہوتا اور یہ ہی ایک ریزن ہے کہ ہماری چھت نیچے سے بھی ٹھیک رہتی ہے اور کچھ ہٹسے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کلین ہم نے بچھایا ہوا یہاں پر جو گراس کلین ہے اس کو ہم جون سے اٹھا کر چھت کو جون سے ہوا لگواتے ہیں اور پروپر طریقے سے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکری آپ کا سبسکرائب کرتے رہے میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ اور بھی ویڈیو شیئر کرتا جاؤں گا اب شام کا ٹائم ہو گئے شام کا ٹائم پہ میں چھت پہ آئے ہوں اور روف ٹاپ کا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شام کا ٹائم کا بھی شیئر کر دوں آپ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ شام کا ٹائم پہ کتنا بہترین لگ رہا ہے یہاں پر ویو اس ٹائم بہت زیادہ اچھا ایک ویو دے رہا ہے سامنے سنسیٹ ہے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا سنسیٹ آ رہا ہے اور گرین ری کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں شام کے ٹائم زیادہ اچھی لگتی ہیں اور شام کے ٹائم کے اوپر ویو جو ہے وہ زیادہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ شام کے ٹائم پر اگر اپنے گھر پر اس طرح سے روپ ٹائم کے اوپر گارڈن بناتے ہیں تو بنانے کے بات یہ ہے کہ آپ شام کے ٹائم پر یہاں پر ہائی ٹی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر کھا پی سکتے ہیں اور ایک بہت اچھا انوارمنٹ نیچر دیکھ سکتے ہیں بیوٹی دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھا انوارمنٹ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو نائٹ کی ویو بھی دکھاؤں گا یہاں پر انشاءاللہ اور نائٹ کے ویو کے اندر بہت زیادہ یہاں پر لائٹنگ کی ہوئی ہم لوگوں نے یہاں پر اوپر نظر آرہ ہوں گے ساری لائٹنگ کی ہوئی ہم لوگوں نے یہاں پر پورا ایک بہت اچھا ایک بہت اچھا بیو بن جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو لائک جیسے گرمیاں گرمیوں کے اندر آپ رات کے ٹائم پر اوپر آ کر بیٹھ سکتے ہیں آپ بہت اچھا ہوا چل رہی ہیں اور اس ہوا کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ چائے پیئیں آپ بار بی کیوں کریں ہم نے بار بی کیوں کے لئے دو چھتے رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے بیسکلی تین چھتے ملا کر ایک چھت بنتی ہے لیکن ہم نے اس کے پارٹیشن کی ہوئی ہے ابھی ادھر والی چھت کے اوپر بھی یہ دیکھیں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو انگیٹھی نظر آئے گی انگیٹھی رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے یہ ساتھ یہ والی چھت کے اوپر یہاں پر ہم نے سپریشن کی ہوئی ہے یہاں پر سٹنگ کا سارا نظام رکھا ہوا تھا پہلے بھی اور ادھر ساتھ میں انگیٹھی وکہرہ بنائی ہوئی ہے بیک سائٹ پر اور ساتھ میں ایک روم دیا ہوئی ہے یہاں پر نائٹ ویو کے اندر بہت زیادہ ایک اچھا فیل آتا ہے آپ بہت انجوائے کریں گے بہت اچھا لگے گا آپ کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں آپ نے فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنی چھت کے اوپر بھی یہ پورا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اس سیٹ اپ کو بنانے کے لیے زیادہ محنت نہیں ہے تھوڑے سا ایفرٹ ہے آپ کا شوک ہونا چاہیے اگر آپ شوک رکھتے ہیں تو آپ یہ بہت اچھا ایک سیٹ اپ اپنی چھت پر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے آپ کو یہ فلیگ بتا رہا ہوگا اس ٹائم پر کہ ہوا کا کتنا اچھا اس ٹائم جونس ہے یہاں پر فیل آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک پتے اس طرح سے ہل رہے ہیں اور ایک بہت اچھا انوارمنٹ اور اچھا ایٹموسپیئر آپ کو ایسے چھت کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اس کو دیکھیں آپ باربیگو کریں یہاں پر آپ چائے پیئیں آپ دوستوں کے ساتھ گیادرنگ کریں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک اب میں رات کے ٹائم پر یہاں پر روپ ٹوپ پر اور رات کے ٹائم کے اوپر آپ کو یہاں کا دکھاتا ہوں رات کے ٹائم کے اوپر بہت اچھا ایک بیو بن جاتا یہاں پر لائٹس لگائیں ہیں جس سے بہت زیادہ روشن ہو جاتا یہاں پر اور بہت ایک اچھا بیو دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں ہر جگہ پر لائٹ جا رہی ہے اور ہر جگہ جو بیو ہے وہ کتنا مزگا لگ رہا ہے ویدر بہت آلی شان ہے بہت مزگا ہے بہت اچھا لگتا ہے رات کے ٹائم پر سٹنگ ہے کھانا کھاؤ چھائے چائے پیو دوستوں کو بلاو فیملی کے ساتھ بیٹھو جس طرح بھی آپ کا دل کھرے اچھا یہاں پر پہلے ہم لوگوں نے LCD لگائی ہوئی تھی اور ابھی اس کو ٹھیک کروانے کے لئے بھیجا ہوا ہے یہاں پر LCD ہوتی ہے اور ہم لوگ سارے یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر سٹنگ کر لیتے ہیں اور میں دیکھتے ہیں پروپر طریقے سے اور لائٹنگ کا نظام آپ کو بتا دوں اچھا لائٹس کا آپ کو view دکھا دے تا ہوں ان کے لائٹس کس طرح سے ہم لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں پہلے لائٹس بہت زیادہ تھی ابھی کچھ لائٹس کے کنیکشنز وہ خراپ ہو گئے ہیں تو وہ دبارہ سے کروانے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو جیسے ہی دبارہ پھر کنیکشنز سیٹ کروالوں گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے یہاں پر کتنی لائٹس ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سٹلائٹس لگائی ہوئی ہیں جو کہ پورا کبر کر رہی ہیں پورے کے پورے جو پورے پورے بیو کو کبر کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر LCD لگا کر ہم لوگ دیکھتے ہیں پروپر طرقے سے اور کبھی مووی دیکھتے ہیں مووی نائٹ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارا جو فن ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے یہ روپ ٹوپ نے ہمارے انجوائیمنٹ کے اندر بہت زیادہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہمیں جگہ دے دیا جہاں پر ہم بیٹھ کے ایک شوگل میلا کر سکتے ہیں اور بھی ویڈیوز شیئر کروں گا بہت زیادہ ویڈیوز جس کے اندر بہت زیادہ فن ہوگا بہت زیادہ شوگل ہوگا اور بہت زیادہ انفرمیشن ہوگی آپ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے آپ لوگ کے ساتھ ایسی چیزیں میں شیئر کروں گا اور آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کریں گے آپ کی سپورٹ چاہیے جیسے ہی جتنا آپ سپورٹ کریں گے اس سے زیادہ اچھا کونٹنٹ کر کے میں آپ لوگو دوں گا بہت اچھے کونٹنٹس دوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ